موسیقی اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے چینل پر بات کرنے والے ہیں فیس کے بارے میں فیس وائٹننگ کے بارے میں فیشل کے بارے میں کہ آپ کس طرح ہاں گھر بیٹھے فیشل کر سکتے ہیں باہ آسانی وہ بھی ہوم انگریڈینز کے ساتھ جس سے آپ کی سکن کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی سکن بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی ملائم ہو جائے گی کلین ہو جائے گی تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ ون کی طرف بڑھتے ہیں سٹیپ ون میں ہم نے کرنی ہے کلنزنگ اپنے فیس کی جس سے آپ کے فیس کی ساری گردوں گبار نکل جائے گی آپ کی سکن جو ہے وہ کلین ہو جائے گی تو آپ نے لینا ہے ایک ٹومارٹر لینا ہے آپ نے اس کا چھلکہ اتار کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور آپ نے ایک ٹیبل سپون فریش ملک لینا ہے ہاف ٹی سپون لیمن جوس لینا ہے ون ٹی سپون آپ نے رائس فلور لینا ہے مینس کے چاولوں کا آٹا اور پھر آپ نے اسے اچھے طریقے سے چیزوں کو مکس کر لینا ہے سب کو اور پھر اپنے فیس پر اس کو لگا کے آپ تھوڑا سا اس کو سوفٹلی ہاتھوں سے مساج کریں پیسٹ لگا کر اپنے فیس پر اور پھر اس کو آپ تقریباً بھی ٹونٹی منٹس یا ففٹین منٹس اپنے فیس پر لگا رہنے دیں اور پھر آپ اسے واش کر لیں اچھے طریقے سے نورمل وارٹر سے آپ کو کلنزنگ کر کے ہی دیکھئے گا کہ کتنا اچھا ریزلٹ ملے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف تو جس میں ہم نے کرنا ہے سکرب سکربنگ ہمارے فیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری سکن کے اندر جو ڈڈ سیلز ہوتے ہیں جو گندگی میل ہوتی ہے اس کو نکالنے میں ہماری مدد کرتی ہے سکربنگ تو ہم نے لینا ہے گرانڈ کوفی آپ نے کوفی لے لینا ہے ایک سپون اور آپ ٹو یا تھری سپون شگر لے لیں اور آلیو آئل لینا ہے آپ نے ورن ٹیبل سپون اور وارم وارٹر یعنی کہ نیم گرم پانی لے کر آپ نے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہو جاتی آپ نے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مرج ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر سکربنگ کرنی ہے اس کی اور آپ نے بہت سوفٹلی ہاتھوں سے یہ سب کرنا ہے کیونکہ لڑکیوں کی سکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے بہت زیادہ حساس ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ایشیو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سخت خاصتوں سے کریں گے تو تو بہت سوفٹلی آپ نے سکربنگ کرنی ہے اور اس کو آپ تقریباً فائف منٹس سکربنگ دیں یا ٹین منٹس آپ اس کو سکربنگ دیں اس کے بعد آپ اسے واش کر لیں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ بھی آپ کو بہت اچھا ملے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھئی جلدی کریں تاکہ میں آپ کو اور بھی مزے مزے کی ریمیڈیز شیئر کروں آپ کے ساتھ اور آپ لوگوں کو بینیفٹس دوں تاکہ آپ لوگوں کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جب آپ لوگوں کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ لوگوں کا فیز خدبہ کچھ شائن کرنا شروع کر دے گا تو چلیے ہم اپنے تھرڈ سٹیپ کو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں آپ نے سٹیم لینی ہے سٹیم بہت زیادہ ضروری ہے ہماری سکن پہ جو وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز ہو جاتے ہیں ان کو یہ بہ آسانی سٹیم لینے سے باہر نکال دیتے ہیں تو ہم اب سٹیم کی طرف آتے ہیں تو سٹیم کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پتیلی میں یا چھوٹے سو سپین میں آپ نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھنا ہے اس میں آپ نے گرین ٹی ڈالنی ہے اور آپ نے سٹیمر یا کسی بھی چیز میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں گرین ٹی ضرور ڈالیں اس کے بھی بہت زیادہ بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں ہماری سکن کو تو آپ اس کو اپنے چہرے پر پھر اس کی سٹیم دیں اور تقریباً بھی آپ تب تک سٹیم لیں جب تک آپ لوگوں کو لگے کہ پانی ہمیں سٹیم دے رہا ہے تقریباً بھی دس سے پندرہ منٹ سٹیم دینے کے بعد آپ اپنے فیس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں ٹاول سے یا ٹیشو پیپر سے بہت سوفٹ لی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے فورت سٹیپ کی طرف جس میں ہم نے کرنا ہے فیس ماسک فیس ماسک ہم نے کس طرح بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں فیس ماسک کے لیے ون ٹیبل سپون کوکوہ پاوڈر لینا ہے ون ٹیبل سپون کپ ہنی لینی ہے ون ٹیبل سپون فریش ملائی لینی ہے اور ٹو ٹیبل سپون آرڈز لینے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اپنے فیس پر پندرہ منٹ اس کو بھی لگا رہنے دیں اور تھنڈے پانی سے واش کرنے آپ نے اس کو اور پھر اس کا بھی ریزلٹ آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ میرے ساتھ کومنٹ سیشن میں چیزیں ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں تو ہمارا فیفت سٹیپ سٹارٹ ہونے لگا ہے فیفت سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ٹوننگ اینڈ موسٹرائزنگ کرنا ہے اپنی سکن کو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے گرین ٹی وارٹر آلیو آئل ایلوویرہ جیل اور کورٹن پیڈز ٹھیک ہے کورٹن پیڈز نہیں بھی ہوں گے تو آپ دیکھ لی جیگا کہ جس طرح آپ کو ایزی لگے تو آپ نے ان سب ہی چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے کورٹن پیڈ کی مدد سے آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اسے آپ کی سکن بہت زیادہ موسٹرائز ہو جائے گی آپ کی سکن شائن کرے گی بہت اچھا ریزلٹ آپ کو اس سے ملے گا اب سکس ٹیپ ہمارا ہے لپ ایکسفولیشن یعنی کہ ہم نے اپنے فیس کی سکرابنگ کر لی ہم نے ماسک بھی لگا لیا ہم نے کلنزنگ بھی کر لی ہم نے اپنی سکن کو موسٹرائز بھی کر لی ہے تو ہمارے لپس بھی تو اچھے نظر آنے چاہیے تو اس کے لیے آپ نے کیا لینا ہے آپ نے بیبی ٹوٹھ برش لینا ہے بیبی ٹوٹھ برش لینا ہے اور گھی لینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے اپنے لپس پر بہت سموتلی اچھے طریقے سے رب کرنا ہے اس سے ہماری لپس کے جو ڈیڈ سیلز ہیں ڈیڈ سکن ہیں وہ ریپیر ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تقریباً دو تین منٹ اس کو اپنے لپس پر مساج دیں برش کی مدد سے وہ بھی بہت لائٹ ہاتھوں سے یہ نہیں کہ آپ اپنے لپس کو ہی رگٹ دیں بیٹھ کے بہت لائٹ سے ہاتھوں سے آپ نے جنٹلی اس کو یوز کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ